چیمپنس وفید دو ہزار پچیس کے لیے قضافی سٹیڈیم لاہور کی اپگریڈیشن رینوویشن کا پاکستان کی کٹ بورڈ نے مہاں کے جو ملازمی نے ان کو ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے ایک تاسک دے دی ہے کہ آپ نے اکستیس دسمبر دو ہزار چوبیس تک قضافی سٹیڈیم لاہور کو مکمل کرنا یعنی کہ اس کی جو رینوویشن ہونی تھی یا جو اس طرح چل رہی ہے وہ اکستیس دسمبر دو ہزار چوبیس تک مکمل کرنی ہے پاکستان کی کٹ بورڈ کے سربراہ نے دور اس قبل وہاں پر ایک وزیٹ کیا اور وزیٹ کے دورانوں نے وہاں پر جو ایف ڈیو ہے اس کے ساتھ جو نیس پاک کی کمپنی دونوں کو یہ باور کرا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ آپ نے اکستیس دسمبر تک یہ پورا سٹیڈیم مکمل کرنا ہے اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو بیسمنٹ ہے وہاں پر جو وارٹر ٹینکرز ہے اس کے علاوہ جو وہاں پر نیچے جو سریعہ بچھانے کا کام تھا وہ تقریباً اس وقت مکمل کر لیا گیا ہے نیچے کا بیسمنٹ اس وقت تیار کی جا رہا ہے اور پاکستان کی کٹ بورڈ سے جو معلومات ہمیں ملی ہے اس کے مطابق تیس سپتمبر تک تیس سپتمبر تک جو بیسمنٹ کا کام ہے جو وہاں پر نیچے جو سریعہ بچھانے کا کام ہے جو وہاں پر نیچے پورا ایک جو سٹرکچر جو بنیادے بنانے کا کام ہے وہ تیس سپتمبر تک مکمل کر لیا جائے گا اس کے بعد پاکستان کی کٹ بورڈ کا یہ بتانا ہے کہ ہر تین ہفتے میں ایک فلور مکمل کیا جائے گا اس طریقے سے اکتیس دسمبر تک جتنے گراؤنڈ بلس ٹری اور گراؤنڈ بلس ٹور ہے گراؤنڈ بلڈنگ اکتیس دسمبر تک اس کو مکمل کرنے کا پاکستان کی کٹ بورڈ نے ایف ٹیو کو ٹاسک دے دیا کہ آپ اس کو مکمل کریں اور اس کے بعد پھر تھوڑا بہت جو کام رہ جائے گا یا تھوڑا بہت جو کام مزید ہوگا وہ وقت کترنے کے ساتھ ساتھ جو ہاں مکمل کر لیا جائے گا کیونکہ فروری میں چیمپنس رافید دو ہزار پچیس کا آغاز ہونا ہے گو کے اوپننگ سرمنی کراچی میں ہونی ہے نیشن سٹیڈیم کراچی میں یہاں پر بھی کام چڑھ رہا ہے لیکن کذافی سٹیڈیم کا کام بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے پوری ایک نئی سٹرکچر ایک نئی بلڈنگ ایک پورا ایک نیا پیویلین ایک نیا وہاں پر سٹرکچر جو ہے بنایا جا رہا ہے اور دن رات مضب صبح دوپہر شام اور رات کیوں تین تین شفٹیں بھی ہیں وہاں پر کام کر رہی ہیں اور اس وقت بہت بڑے آہ تعداد میں وہاں پر جو کنسٹرکشن ملازمین ہیں ورکرز ہیں وہاں پر موجود ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں اور آہ پاکستان کے کٹ بورڈ کی جو سرمنہ ہیں یہ تین تو وہاں بہت زیادہ ایکٹیف ہیں بہت زیادہ آہ اس معاملات کو اپنی قریب قریب سے ملنب ہو دیکھ رہے ہیں اور بار بار ان کے ساتھ سٹیڈیم کا فیزیٹ بھی کر رہے ہیں اور وہاں پر جا کر چاہے وہ ایف ٹیویو کے انجینئرز ہوں چاہے وہ نیس پارک کے ان سے اپ ڈیٹ بھی لے رہے ہیں اور ان کو اپنی طرح سے ہدایات بھی دے رہے ہیں جو کہ پاکستان کے کٹ بورڈ کو کیونکہ آئی سی سی کی طرف سے جو ریکمینڈیشن ملی ہے تو اس کے مطابق آپ نے اکتیس سسمبر تک سریڈیم کو مکمل کرنا ہے اس کے بعد جو اس کا پھر فاجل جو اس کا ٹچ اپ ہوگا یا فاجل جو اس کی فینشنگ ہوگی وہ آہ ساہ ساہ سا چلتی لے گئی اور وہ جنوری کے میٹ تک یا جنوری کے لاس تک اس کو بھی مکمل کرنا ہوگا لیکن جو بلڈنگ کا سٹرکچر ہے وہ ایک بڑا ٹاسک ہے اور سب سے بڑا جو ٹاسک تھا وہ تھا آپ کا وہاں پر جو پوری بلڈنگ کو گھرانا اس کا جو وہاں پر ملبا اٹھانا پھر اس کے بعد جو بیسمنٹ ہے اس کی تیاری کرنا اب وہ تقریباً تمام تر کام مکمل کرنے گئے بیسمنٹ اس وقت تیار تقریباً ہو چکا ہے اس کے اوپر جو وہاں پر جو سریعہ ہے وہ بچھا د اور امید ہے کہ جل اس لیے کام ہے یہ مکمل ہو جائے گا باقی نائشہ سٹیڈیم کراچی کے اگر بات کیا تو یہاں پر بھی اس وقت جو بہت بڑے پرمانے پر کام ہو رہا ہے یہاں پر بھی اپ ڈیٹس جو آ رہی ہیں نائشہ سٹیڈیم کراچی بھی ہم آپ کو ایک دوروز میں لے کر جائیں گے اور وہاں کا قریب سے ملازے دکھائیں گے کہ سٹیڈیم کے اندر وہاں پر کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور یہاں پر کیا صورتحال ہے اور کس ط کام کو روک کی جائے گا اور محدود پہمانے کے طور پر وہاں پر کام کی جائے گا لیٹس کی اس کیا صورت جالاتی ہے باقی تینوں سٹیڈیم سے جوڑی مزید جو جو تفصیلات اپ ڈیٹس ہمارے پاس آتی رہیں گی وہ ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم کھلکراری سے اگاہ کرتے رہیں گے